بسم اللہ الرحمن الرحیم وحاب ریاض اور عبدالرزاق کو فارغ کیا گیا ہے وحاب ریاض جن کا سورج سر چڑھ کر بولا تھا اب وہ نہ پاکستان کی سینئر ٹیم کے مینجر رہے نہ پاکستان کی سیلیکشن کمیٹی کے رکن رہے اور ان کو جب ہٹایا گیا تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنی جو ہے نا وہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا لیکن پھر پتا ہے کیا ہوا پھر وہ بلکل خاموش ہو گئے سب جانتے ہیں کیوں خاموش ہو گئے اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور شکریہ کا جو لکھا ایک نوٹ اس میں انہوں نے کہیں پی سی بی کے چیرمن کا نام ہی نہیں لکھا حالانکہ انسان اپنے محسنوں کو نہیں بھولتا وہ محسن نقوی صاحب نے تو ان کو ذرے کو آفتاب بنا دیا تھا لیکن وحاب ریاض صاحب جو تھے وہ نہیں انہوں نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا بارال یہ ہوتا ہے کرکٹ میں کرکٹرز کافی پاکستان کے دو سو پچاس سے زائد کرکٹرز ہیں کچھ انتقال کر گئے کچھ حیات ہیں تو کرکٹرز کی تو یہ خاصیت ہے ساروں کی نہیں لیکن کچھ کی یہ خاصیت ضرور ہوتی کہ چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں ہم آج کے شو میں بات کریں گے کہ قومی سیلیکشن کمیٹی میں محمد یوسف اور عصد شفیق کو ریٹین کیا گیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اگر وحاب اور عبدالعزاق کو نکالا گیا تو یوسف اور عصد شفیق نے کون سا تیر مار لیا تھا یہ بھی اسی سیلیکشن کمیٹی کے رکن تھے جس نے ورلڈ کپ کے لیے ٹیم منتخب کی تھی پھر ایک لوبی شاہین شاہ آفریدی کے خلاف ہو گئی ہے پی سی بی میں سے لگتا ہے کسی نے اندر سے ریپورٹ لیگ کی ہے کہ شاہین شاہ آفریدی کی یوسف سے تلخ کلامی ہوئی بہت ساری اور بعض جو پے رول پر لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر ایک سال کی پابندی آئیت کر دی جائے کوئی لوگ کہہ رہے ہیں ان کو سیلیکٹ نہ کیا جائے بابر آزم بلکل خاموش ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی باری کے انتظار میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں اور پھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے ڈومیسٹک کرکٹ کے حوالے سے ایک اجلاس بلایا محسن نقی صاحب نے لاہور کے ایک فائیو سٹار ہوتل میں نشستن گفتن برخواستن والی بات ہوئی اور اس پہ کیا عمل درامت ہوتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے کیونکہ ان کے دائیں اور بائیں جانب جو لوگ بیٹھے تھے وہ ہی تو پاکستان کرکٹ میں تباہی کے ذمہ دار ہیں ندیم خان جو تھے وہ ان کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے بائیں جانب سلمان نصیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور پھر ان کی بھی انپوٹ لی جارہی ہے تو کیا ہوا حاروشید صاحب وہاں پہنچ گئے یہ وہی حاروشید ہیں جنہوں نے چھے ٹیموں کا کونسپ پیش کیا تھا لیکن پاکستان کرکٹ کے بابا آدم ہی نرالے بہت ساری چیزیں جن پر ہم ڈسکس کریں گے اور ڈسکشن کے لیے ہمارے صرف موجود ہے سٹوڈیو میں پاکستان کے ثابت چیف سیلیکٹر پاکستان کے ثابت ٹیسٹ لیفٹ آم سپنر اقبال قاسم صاحب اقبال قاسم ممیشہ ہمارے شو میں جب بھی ہم انہیں زحمت دیتے ہیں تشریف لاتے ہیں یہ خود بھی اس اجلاس میں تھے اور تجاویز کیا ہوئی کچھ لوگوں سے ہمارا رابطہ ہوا بتا رہے ہیں ہم نے یہ یہ تجاویز پیش کی لیکن ان تجاویز پر عمل درامت ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ایک ملین ڈالرس کسچن ہے اقبال قاسم صاحب سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے کہ سپورٹس اینکر سپورٹس جنرلس حافظ محمد عمران کو بھی ویڈیو لنک پر اپنے ساتھ لیں لیکن گفتگو کا آغاز کریں گے اقبال قاسم سے اقبال بھائی آپ گئے تھے وہاں پر میٹنگ میں اس سے پہلے بھی ایک دو چینلز نے آپ کو بلایا آپ سے پوچھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں تجاویز ڈومیسٹک کرکٹ پر اس مرتبہ ساڑھے چار عرب روپے خرچ ہو رہے ہیں ساڑھے چار عرب روپے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے جب ڈومیسٹک کرکٹ پر اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں تو جو میٹنگ ہوئی اجلاس ہوئی سابق ٹیسٹ کرکٹ انتخاب عالم جیسے تجربہ کار آدمی آپ کا اتنا تجربہ یہ سب موجود تھے کیا آپ سمجھتے ہیں تجاویز پر عمل درامت ہونے کی توقع ہے دیکھیں پہلا تو آپ کا یہ کہ ساڑھے چار عرب جو خرچ ہو رہے ہیں اس کی کوئی ڈیٹیل کسی کے پاس نہیں کہ کس مرتبہ خرچ ہو رہے ہیں میرا اپنا خیال ہے اس میں زیادہ تر یہ معاوضہ ہی ہے پلیرو کا معاوضہ امپیرو کا معاوضہ گراؤنڈ کی فیز یہ اس ٹائپ کی چیزیں ہیں اور باقی تو گراؤنڈ اور پچھے اور وہ تو ویسے کی ویسے اس پہ کیا یا انامی رقم تھوڑی بڑھا دیں گے یہ اس ٹائپ کی چیزیں ہوتے ہیں لیکن گراؤنڈ کی فیز کتا کلامی ادارے جب کھیلتے ہیں آپ تو خود نیشنل بینک کے ہیڈ آف سپورٹس رہے ہیں تو ادارے نہیں دیتے گراؤنڈ کی فیز نہیں ادارے تو دیتے ہی ہیں لیکن میں ریجنل واقعی دوسرے ٹائپ کی بات کر رہا ہوں جو عدد ہے نظارہ سی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پی سی بھی پی کرتا ہے جو جو ایسا یو بیل گراؤنڈ پر میچ ہے تو وہ یو بیل کو پی کرتے ہیں نیشنل بینک پر ہے تو نیشنل بینک پر پی کرتے ہیں تو وہ اس کی چارجز ہوتے ہیں ایمپیروں کے چارجز ہوتے ہیں کوچس کے چارجز ہیں یہ اخراجات جو ہے ایڈمیسٹریٹیو ٹائپ کے ہیں ہوتے کا وہ پریزنٹیشن جو انہوں نے اک دی تھی دومیسٹریٹ کے اوپر اور اس کی پریزنٹیشن جو تھی وہ اس میں سے 90% تو ٹورنمنٹ وہی ہے جو پیشلے ٹورنمنٹ سے ایک پینٹینگلر کپ کا اضافہ ہوئے تین پینٹینگلر کے تین ٹورنمنٹس موڈے تین ٹورنمنٹس اچھا اس کے رولز ان ریگولیشن وغیرہ پہ انہوں نے بنایا تھے جو مبہم سے تھے اس میں جس پہ ہم بات کر سکتے تھے تو جتنے بھی میرے ساتھی تھے سکندر بغت، حارو نشید باسط علی، صادق محمد، انتخاب عالم بہت سارے اور بھی جتنے بھی میں سمجھتا ہوں سلیم یوسیف تو ان سب نے جو زور دیا اس کا نٹشل یہ تھا کہ آپ انڈر نائنٹین کے ٹورنمنٹ وہ اس پہ زور دیں زادہ زادہ اور اس میں چار روزہ مہد ہو اور تین روزہ مہد ہو انڈر نائنٹین کے جو بھی ٹورنمنٹ جس فارمیٹ کے بھی پہلے تو یہ ختم کر دیا تھا اکبال بھائی ہم روزہ تھا ہی نہیں انڈر نائنٹین اس میں نہیں تھا یہ سکندر بغت نے زیادہ انفرسائز اس بات پہ کیا بسا رہے تھے وہ مجھے اور انہوں نے اس بات پہ بھی انفرسائز کیا کہ فسلاسکرٹ کے اندر سب کو کھیلنا چاہیے یہیں سے ہماری بیس مضبوط ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح سے کسی نے گراؤن لوگ کی فیسلیٹی پہ بات کیا کسی نے سیلیکشن پہ بات کی کسی نے کو کوچس پہ نہیں کی بات کی کوچنگ پہ میری رائے تھی کہ اصل جو دیکھیں ہم کمپیئر کرتے ہیں انڈیا کو ہر چیز سے ہم کمپیئر کرنا لگ جاتے ہیں جہاں ہم ہار جیت ہوتی ہے ہمارا ضاویہ ادھر ہی مڑ جاتا ہے حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے میرے صاحب سے ہماری اپنی ہونی چاہیے جو کوئی بھی مگر ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں تو اس میں ایک بات جو میں نے ان کو کہی کہ ان کی جو پلیئرز ہیں وہ ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہوتے ہیں مطلب ان کی بیسک ٹریننگ جو ہے وہ بہت بضبوط ہوتی ہے بنیاد سے بضبوط ہوتی ہے بنیاد بضبوط تو اس لیے کبھی کبھی ان کا فیلئر آتا ہے یا کبھی کوئی برا وقت آتا ہے تو وہ ریکاور ہو جاتے ہیں پلیئر اپنے آپ کو فارم میں واپس لے آتا ہے میں نے ویرات کولی کی مثال دی کہ وہ کچھ نہیں کر رہا تھا مگر کیونکہ بیسک اس کے اچھی تھی اس کے واپس آ گیا ہمارے لڑکے جو ہے وہ ایک بار کی اگر آوٹ آف فارم ہوتے ہیں تو اس کو نکلنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور سچویشن کے حساب سے ہم نہیں کھیلتے ہیں تو یہ فالٹ جو ہے وہ ہمارا بنیادی طور پر گراس فوٹ لیول سے دور کرنے کی ضرورت ہے کہ لڑکے جو ہے جب آئیں انڈر نائنٹین میں اب ہم انڈر نائنٹین سے پاکستان ٹیم میں آکے تھوڑی سکھائیں گے کہ آپ کو کیسے کھیلنا چاہیے تو سارا بیس وہاں سے ہو کے آتا ہے یہاں تو آپ کو ایک راستہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ سکور ہے یہ فلا ٹیم ہے اس کی انیلیسیز یہ ہے آپ نے ایسے بول کرنا ہے ایسے یہ اس کی ویکنیسیز ہیں ویکنیسیز پہ اور اس کے اوپر بات ہوتی ہے سٹریٹیجی پہ تو یہ بات ان کو بتائی کہ آپ کوچس کا امپیان کیونکہ جتنے بھی میرا ایکسپیرنس ہے کہ بے تہاشا سرٹیفیکٹ ایشو ہوئے بے تہاشا جو کوچس آگئے جو جس کی فیلڈ نہیں تھی وہ بھی آگیا جس کی فیلڈ تھی وہ بھی تھی اور اس نے جو ہے وہ پاس کر دیا ہے پاس کر کے اور اس کے بعد کوچ کے لیے چلا داخل جوب کے لیے آگیا تو اس سے کیا ہوا کہ وہ جو ہمارے جو ڈیزائر گولز ہیں وہ ہم نے پورے نیکی ہے تو ایک تو نشان دیکھیں کہ آپ اس کی تمام کوچس کے کالیفیکیشن دوبارہ سے دیکھے جائیں ان کو دوبارہ سے گو تھو کیا جائے پوری کمیٹی کے ذریعے سے تاکہ ان کے اندر سے جو نیتھر کے جو لوگ آئیں جو جنون ہیں جو کامپیٹنٹ ہیں ان کو آپ بے شک کروڑ روپیا دیں ہمیں کو اتراز نہیں تاکہ ہمارے لڑکوں کو نئے بچوں کو اچھی ٹریلز ایک تو یہ بات تھی اور دوسری بات تھی سیلیکشن کے اوپر کہ جی سیلیکشن کا بھی جو بھی ایسے عوضے ہیں ان کے لیے باقیت ہے معلومات کرنی چاہیے کہ کیا اس کے اہل ہیں اگر ہم بھئی دیکھیں ایک کرکٹر ہے بہت اچھا ہے اپنے رنس کرتا ہے آؤٹ کرتا ہے مگر اس کو اس کو کہا جائے کہ آپ سکھاؤ تو سکھانے کے لیے ہو سکتا ہے اس میں یہ اہلیت نہ ہو کہ وہ بچوں کو کیسے سکھا یہ بھی ہوتا ہے نا تو آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ کیا اس میں یہ اہلیت ہے کہ وہ بچوں کو ٹرین کر سکتا ہے اور ایک ایسا کرکٹر ہے جو بہت زیادہ مشہور نہیں ہے مگر اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ کمیونکیشن اس کا اچھا ہے بچوں کو اچھی طریقے سے اور وہ گیم کو سمجھتا ہے تو وہ اس کو پریفر دیکھ کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں ان کو بتائی گئے کہ یہ سلیکشن میں ایسے یہ ٹیم جو ہے سلیکٹ کی گئے چار بیٹسمن کے اوپر آپ تلے گئے ورلڈ کپ ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے چار اوپلز اور باقی جتنے پلیئر تھے وہ سب ایسے ہی جو ہے اور سلیکشن بھی پرابلم ہوا رہی ہے بہت سارے ایشیوز جو وہاں ڈسکس ہوئے ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے اس بات کو اکنالیج کیا کہ ٹھیک ہے یہ جو جو تجاویز آپ نے دی ہیں میں اس کے پر خورت کروں گا کچھ پہ انہوں نے اسی وقت کہہ دیا تھا جیسے فرس لاس کرکٹ پہ آپ نے کھیلنا لازمی ہے تو یہ تو انہوں نے اسی وقت کہہ دے کہ یہ لازمی ہوگا ہر ایک کو کھیلنا پڑے گا پھر وہ لیگ کے پر دو لیگ کی جو دو پرمیشن دیں گے لیکن آج آپ کو بتایا کیا خبر آئی خبر یہ آئی کہ نسیم شاہ جن کا ہنڈرڈ لیگ میں کانٹریکٹ تھا ان کو اجازت نہیں دی چار کروڑ روپے کا نقصان ہوگا نسیم شاہ کو وہ تو انہوں نے کہا نا کہ میں دو 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 لیکن دو بی ایسل کے علاوہ دو لیکن ہاں میرا خیار ہے تو آگر دیکھیں بات سنید اکبال بھائی آگر کسی اسٹیج پر پی سی بھی یہ شروع کرتا ہے نا تو میں کہتا ہوں کہ کوئی بات نہیں تھوڑا سا ہوگا لیکن سب سسٹم میں آ جائیں گے دیکھیں انڈیا میں بھی تو ہے نا آپ دوسرے ملکوں میں بھی وہ تو پیسے ہیتے دیتے ہیں نا اکبال بھائی ہمارے اکانے پیسے سر آپ ہمارے سٹینڈر سے دیکھیں آپ بے تہاشا پیسہ ہے ہمارے ہمارے بڑے بڑے ڈاکٹرز اور بڑے بڑے انجینئرز اور بڑے بڑے 45 لاکھ روپے نہیں لیتے تو آپ 45 لاکھ روپے مہینے کی سلیے تو نہیں کوئی لیتا لیکن اکبال میں کرکٹر یہ بھی سوچتا ہے کہ میرا پرائم ٹائم کچھ ہی اب تو ٹی ٹوئنٹی کرکٹر کچھ ہی وقت ہے اس کے بعد وہ بورڈ میں گھوم رہا ہوتا ہوں کہاں ہیں بورڈ میں کون کون آتا ہے با بھائی دو دو ٹیسٹ میچ نائنٹی نائنٹ پرسن لڑکے جو ہیں ادھر چھوڑتے ہیں ادھر آیتے ہیں سوائے چند دیکھیں مجھے بتا دیجئے آپ نام لے کسی کے بھی صحیح کہہ رہا ہے بات یہ ہے کہ جو ہمارا ملک غریب ملک اتنا بڑا ملک نہیں ہے اور ہم ہمارا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے آئی سی سی کی فنڈنگ کے اوپر جو وہ میچز کراتے ہیں ایک تو سیکوریٹی کے پرابلم ہے انڈیا جو ہے میچ کھیلنے کے لئے کبھی آنے کو تیار ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے کبھی معاملات ہوتے ہیں اگر ریگولرائز ہو جائے سسٹم میں آجائے ہاں اللہم یا ہمارے ملک میں پیسہ کی فروانی ہو جائے تو پھر بلے بے شک کروڑ ہو گے کیا فرق ہے تو آپ اس بات سے تفاق کرتے ہیں کہ صرف دو لیگز کھیلنے دی جائے پی ایسل کے علاوہ بلکہ 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 اب جیسے اماد وسیم سینٹرلی کانٹیکٹڈ نہیں ہے وہ تو اور لیگ بھی کھیلے گا نہیں وہ اگر نہیں ہے تو وہ پی سی بی کی جو جو کم تینک ٹینک ہے اس کو انہوں نے رول بنے گی نا سر ابھی تک تو بغیر رول کے چل رہا ہے ماملہ لیکن وہ ورلڈ کپ میں جانے سے پہلے جو گزشتہ برس پچاس ورس کا ورلڈ کپ سے پہلے جو سینٹرل کانٹریکٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی جو اس وقت کے چیف سیلیکٹر تھے عمام صاحب بابر آدم گئے تھے تو اس وقت یہ تیہ ہوا تھا ناراض ہوتا ہے کون خوش ہوتا ہے اگر سب کو سب کے خوش کرنے نہیں جائیں گے تو آپ پاکستان کو نقصان ہو جائے گا اور سسٹم نہیں بنے گا سسٹم بنائیے تاکہ ایک آنے والا کرکٹر جاہر اس کو فالو کرے اور جو جو لوگ کر چکے ہیں جن کو نقصان ہو رہا ہے ان کے ساتھ سیمپتیز ہے ہماری کہ یہاں چلے آپ سیکریفائز کر رہا پاکستان کے لیے بہت بڑی بات لیکن آپ اس بات کے حق میں کہ جو ریٹائر کرکٹر ہیں ان کو واپس لائے جائے پاکستانی چلے جو کہ ریٹائر ہو گئے پھر واپس آگئے جیسے آمیر آگئے اماد وسیع آگئے یہ غلط تھا یہ غلط ہے بلکل یہ یہ تو اگر یا تو ایسا ہو رہا کہ جو ریزنٹ اورینٹیڈ ہے کہ یار ہنڈر پرسنٹ گارنٹیڈ ہے کہ یار یہ آدمی جتا گے ہی لاسکتا ہے کیا ہوا یہ یونیک ایسا کچھ بھی نہیں ہے پر ایٹ میں بھی نہیں پہنچے ایسا تو نہیں ہے اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں بات نمی ہو جائے گی اگر ہم مختصر بات کریں کہ ایک آدمی ڈسپلین کے کیس میں اندر ہے وہ پھر آ جاتا ہے ریٹائرمنٹ لیتا ہے پھر کھیل لیتا ہے پھر دوسرا جاتا ہے وہ آ جاتا ہے پھر دوسروں کے لیے کیا ایکزمپل سیٹ کر رہے ہیں نہیں سیٹ کر سکتا ہے پھر آپ کو ایک طرف ہونا چاہیے صحیح پاکستان کو آپ اس ٹیک پہ تو نہیں لگا سکتے اس پر ہم مزید بات کریں گے پاکستان کے سابق چیف سیلیکٹر سابق ٹیس کرکٹر اقبال قاسم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بریک کی طرف بڑھیں اور بریک سے دوبارہ واپس آئیں گے گفتو کے سلسلے کو مزید آگے کی طرف بڑھائیں گے بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر پاکستان کے سابق چیف سیلیکٹر سابق ٹیس کرکٹر اقبال قاسم کے ساتھ شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈومیسٹک کرکٹ کے حوالے سے اور اقبال بھائی اس میٹنگ میں موجود تھے لیکن اب جو پاکستان کرکٹ کے معاملات ہیں تھوڑی سی ان پر بھی نظر ڈالتے ہیں اور ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے شاہین شاہ فریدی کو اور بعض جو جنرلسٹ ہیں یا تو وہ بچارے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے ہیں یا پھر وہ ان کے ذریعے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے ٹول بنا کر ان کے ذریعے خبریں یہ پھیلائے جا رہی ہیں کہ ایک سال کی پابندی لگ جائے گی شاہین شاہ فریدی پر اور ان پر پابندی لگنی جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ جو پندرہ رکمی سکوارڈ گیا تھا ایک ہی آدمی نے ہروایا ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی اس پر بات کریں گے اور گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہے سما نیوز کے سپورٹس اینکر اور سپورٹس جنرلسٹ حافظ محمد عمران جن سے ہم بات کریں گے اقبال قاسم صاحب تو ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں لیکن گفتگو کے سسلے کا آغاز کرتے ہیں حافظ عمران سے اسلام علیکم عمران والیکم اسلام بیک صاحب آپ کو بھی اور اقبال بھائی کو بھی اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کا والیکم اسلام یہ بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس تو جو اطلاعات ہیں کہ کیا ٹیم ابھی کوئی کارروائی ہوئی نہیں سرجری عبدالرزاق جو ہے وہ یہ بیانات دیتا ہے کہ ابھی سرجری کے لیے آلات چاہیے کس کی زبان بول رہا ہے کیا وہ میل نرس ہے کہ جو آلات دھون رہا ہے کیا کر رہا ہے حسن علی کی بات کر رہا ہوں عبدالرزاق نہیں حسن علی حسن علی بیان دے رہا ہے کہ جناب سرجری کیسے ہو وہی گیارہ کی گیارہ آپ سمجھ رہے ہیں کوئی کھچڑی پک رہی ہے آپ تو کرکٹ کے وہ کاریڈور میں گھومتے ہیں لاہور میں اب تو وہ کاریڈور جو ہے نا وہ ٹوٹ گئے ملبہ بن گیا ہے زمین گوٹ ہو گئے ہیں وہ سب کسہ بیمارت جہاں پر یہ ساری سیاست چلتی تھی اور پاکستان کے کرکٹ کے وہاں سے اچھے فیصلے بھی ہوئے اور وہاں سے تباہی کے فیصلے بھی ہوئے ہیں سارے کے سارے وہ کمرے تو جو ہے نا وہ زمین پر گرے نظر آ رہے ہیں وہاں پر سنا ہے کہ گلاس کی جو کمرے ہیں وہ بننے ہیں وہ وہ کون ہیں تو بیک سب جو بنیادی چیز ہے جس پر آپ نے دو تین چیزوں کا اشارہ کیا ہے اور حوالہ دیا ہے کہ کیا شاہینہ افریدی کو ایک بلکل نشانہ بنا کر سامنے کیا جا رہا ہے دیکھیں وہ شاہینہ افریدی ہوں وہ کوئی بھی ہو جس کسی نے بھی پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ مزاق کیا ہے یا اس کو اپنے اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دی ہے اس کے اوپر تو آپ کو بالکل کوئی بھی نرمی اور ریایت نہیں کرنی چاہیے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جیسے آپ نے کہا کیا وہ پندرہ کے پندرہ کھلاڑیوں میں سے اکیلا وہی ساری کی ساری شکست کا ذمہ دار ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون تھا جس نے فیصلہ کیا تھا کہ محمد عامر کو سوپر آور کروایا جائے گا وہ کون تھا جس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ افتخار احمد سٹرائک پر رہیں گے اور فخر زمان سٹرائک پر نہیں جائیں گے وہ کون تھا جس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ شاداب خان جو ہیں وہ سوپر آور کھیلنے کے لیے جائیں گے جبکہ پاور ہٹر کے نام پر آپ آزم خان کو لے کر گئے وہ کون تھا جس نے شاداب خان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ نمبر چار پر کھیلا تھا وہ کون تھا جس نے یہ فیصلہ کیا پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں کہ آپ کبھی بھی وہ جو ٹیم ہے پلینگ الیمن اس کو سیٹل نہیں ہونے دیں گے وہ کون تھا جی جس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ عبرار احمد کو پورا آئرلینڈ انگلینڈ اور اس کے بعد امریکہ کی سیر کروائے جائے گا اور اس کو پاکستان کی ٹیم میں شامل نہیں کیا جائے گا کیا یہ سارے کام شاہین آفریقی نے کیے ہیں وہ کون تھا جس نے یہ جسٹن گمرا کی گیند پر آؤٹ ہوا تھا وہ کون تھا جو وقتوں کے پیچھے دو مرتبہ اہن میچز میں آؤٹ ہوا تو سوال جب پیدا ہوگا جب آپ میرٹ سے ہٹ کے فیصلے کریں گے آپ نے دو سیلیکٹرز کے سیلیکٹنی ٹیمیٹی کے عراقین کو الگ کر دیا آپ یہ بتائیں کہ وہ کیا بنیاد تھی آپ نے باقی دو کو رکھ لیا ہے ساتھ وہ کس بنیاد پر رکھ لیا ہے جن کو نکالا ہے وہ بھی خود کیا ہے لیکن جن کو رکھا ہے وہ کس بنیاد پر رکھا ہے اب اس کا بھی تو لوگوں کو بتا دیں تو یہ سارے میرٹ سے ہٹ کر پسند نا پسند ایک جگہ پر ہے اور حسن علی کا کیا کام ہے یہ بتانا حسن علی کو تو یہ بتانا چاہیے کہ وہ دو سال کے بعد پاکستان کی ٹیم میں کیسے آئے یہ بتائیے کہ جس طرح سے یہ رپورٹز کیسے لیک ہوتی ہیں سننے میں آیا کہ تین چار آدمیوں کے پاس ہی رپورٹ ہوتی ہے جس میں سی او ہیں سلمان نصیر صاحب ڈیریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ عثمان والا صاحب پی سی بی کے چیئرمن اور ان کے علاوہ جس آدمی نے رپورٹ دی ہے تو یہ رپورٹ اگر لیک ہو گئی ہے لیک کرائی گئی ہے تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ رپورٹ منظر عام پر لائی جائے تاکہ جو بھی کلپریٹ ہو اس کو سزا دی جائے بیٹ صاحب سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان ٹرگٹ بورٹ کے ٹاپ آفیشلز پاکستان ٹرگٹ ٹیم کے کپتان اور جو ہیڈ پوچ یا جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں وہ چھپ کیوں رائیں پاکستان ٹرگٹ بورٹ نے ہر دورے کے بعد ایک رپورٹ آتی ہے یہ رپورٹ اگر اس کا بغور جائزہ لینے کے بعد آپ کو ایک پریس کانفرنس کرنی چاہیے آپ ایک پریس کانفرنس کریں اور آپ یہ کہیں کہ ہم ان تحقیقات کے بعد اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں اور یہ ہم فیصلے کر رہے ہیں پاکستان کی ٹرگٹی بہتری کے لیے اس میں شاہین ہیں اس میں رزوان ہیں اس میں بابر ہیں فخر ہیں شاداب ہیں افتخار ہیں کوئی بھی ہے آپ اس نتیجے پر پہنچو یہ لوگ ان کی وجہ سے ہم ہارے ہیں اور ان کی وجہ سے گزشتہ دور سال میں پاکستان ٹرگٹ میں تباہی ہوئی ہیں یہ چھے ٹورز کی رپورٹ ہیں یہ ہم نے سامنے رکھ کر فیصلہ کیا کہ ہم ایسے آگے بڑھیں گے یہ جو رپورٹ لیگ کرنے والا معاملہ ہے یہ ہمیشہ ہوتی ہیں لیکن کیا جو چیز پہلے سے ہوتی آ رہی ہے آپ بھی ہوتا ہم اس کو کہیں کہ وہ غلط نہیں ہے یہ غلط ہے یہ پاکستان ٹرگٹ میں تباہی کو آپ کے سفر کو تیز کرے گی آپ کھلاڑیوں کو ایک دوپڑے کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں یہ پاکستان ٹرگٹ لوگ کے سادشی افسران ہیں جن کی وجہ سے یہ رپورٹ لیگ ہوتی ہے آپ کو رپورٹ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کیا صرف اکیلہ شاہینہ افریدی ورلڈ کپ کھلنے کے لیے گیا تھا کیا تبدیلی کے لیے پروس کرنے وہ چاہتا تھا پولس کی تبدیلی وہ کرتا تھا بیٹسمنوں کی تبدیلی وہ کرتا تھا تو جو کرتے تھے ان کو بھی ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ رہی ہے اقبال بھئی جس طرح سے عمران کہہ رہے ہیں بات تو صحیح کر رہے ہیں آپ بھی اسسسٹنٹ مینجر بن کر گئے تھے ایٹی سیون میں جب حسیب عیسن مروم جو تھے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے مینجر تھے یہ رپورٹس لیگ کرنے کا جس طرح عمران کہہ رہا ہے کہ ہر دفعہ سے ہوتا ہے لیکن اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے آپ اس رپورٹ کو پڑھیں اس پر تحقیق کریں ایک پریس کانفرنس کریں اور پھر بتائیں کہ فلاں فلاں کلپریٹ تھا اس لیے یہ ایک آدمی کو ٹارگٹ بنا کر اس طریقے کی خبریں پھیلانا ہی درست ہے میرے خیال ہے کہ یہ لیکے جو ہوئی ہے نا وہ تو مجھے ایسا لگتا ہے پرپرس لی ہوئی ہے کیونکہ ایک پرٹیکلر آدمی کے لیے کیا کریں کی ضرورت نہیں تھی پوری لیکیج کر دی چاہیے تھی اگر آدمی جو بھی اس میں سب کی کارکرد بھی آ جاتی بیٹسانوں کی بھی آ جاتی بولر کی بھی آ جاتی کپتان کی بھی آ جاتی غیرہ انہوں نے اس کوشنوں کو تو لکھا ہوگا ہر ایک کے بارے میں جب ایک آدمی پہ تو نہیں رپورٹ بنایا جب رپورٹ بنتی ہے تو پورے ٹور کی بنتی ہے اور پرسنٹ ٹو پرسنٹ بنتی ہے کہ اس آدمی نے کتنا پر فارم کیا اس کیا محنت کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا پارڈ آف در ٹیم تھا یا نہیں تھا اس نے کیا بالنگ کی کیا اسٹریٹیجی میں عصصہ لیتا تھا نہیں لیتا تھا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ خفیہ ہیں ابھی تک ملکہ میرے حساب سے اس کو منظر آم پہ لانا چاہیے تاکہ اوپن ہو جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں برکل اگری کرتا ہوں ان سے کہ ایک آدمی کو آپ ٹارگٹ بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ماشاءاللہ یہ تو بہت ذہین ہے مجھ سے بھی زیادہ ذہین ہے میں سنتا رہا ہوں اس میں انہوں نے ایڈنٹیفائی کیا کہ اگر شاہین جو ہے اگر کلپٹ تھا تو اس کو کیوں کھلایا آپ آپ نے کیوں نہیں ڈراؤپ دیا آپ کو کھلاتے رہے اور پھر آپ اس پر بعد میں آکے سیٹل بھی ہو گیا وہاں اسیو سیٹل ہو گیا یہاں کے اٹھا دیا پھر اور لوگ ان سے خبریں چلوا رہے ہیں کہ ان پر پابندی لگنی چاہیے ہمارے پاس پلئیر تو آتے ہی بڑی مشکل سے ہے اگر ٹھیک ہے جرم کیا ہے تو سزا دے لیکن آپ ایسے تھوڑی کہ ایک آدمی کو ٹارگٹ آپ کے پاس درست ہے میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ اس وقت بہت ہی ڈیفکل پوزشن ہے پاکستان کی یہ اس نام پر اعتصاب اور اکاؤنٹیبیلٹی اور اس کے نام پر یہ کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ پروپرلی ہوگا نہیں اس لئے بہتر ہے کہ سنسیبل دماغ کا استعمال کیے لئے ان سب کو جمع کر کے پاکستان کی امپورٹنس بتا کے کہ یار کتنا ہمارے پر چیمپنس برلڈ کپ آ رہا ہے ہم نے اس میں جانا ہے چھ مینے آٹھ مینے ہم نے یہاں پاکستان ہوسٹ کرنا ہے ہم اسی چکر میں رہیں گے تو ہماری کیا تیاریاں ہوں گی تو اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ ان سب کو بٹھا کے بات کریں جیئرمن صاحب اور ان کو بتائیں کہ پاکستان کی کیا اور کس طریقے سے ہمیں چلنا چاہیے اور آئندہ کے لئے ایک پالیسی اور ایک کوڈ آف کندک بنائیں اور اس کے بعد سب کو اس کو سائن کرائیں اور اس کے بعد ایک کمیٹی بنا دی وہ اس کو منٹر کرتی رہے کوئی بھی دسپلنٹ کے خلاف ہو ایکشن لیں ای سی سی واضح آپ ذرا سے آپ کچھ کیجئے فوراں فائن ہم کیوں نہیں کر سکتے امراض جو ایک اور چیز اقبال بھائی جس طرح سے سارا ذکر کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہونے چاہیے لیکن یہ بتائیں آپ کہ نیوزلینڈ کی ٹیم سوپر ایٹ میں نہیں پہنچی اس کے کپتان کین ویلمسن نے جو ہے کپتانی چھوڑ دی سری لنکا کی ٹیم سوپر ایٹ میں نہیں پہنچی اس کے کپتان ہسارنگا نے کپتانی چھوڑ دی ہمارے ہاں بلکل سناٹا ہے پلئئر بہت بڑا ہے بابر آزم آئی اف نتنگ اگینس ٹیم کہ اتنا بڑا پلئئر بڑے عرصے کے بعد دوہزار پندرہ میں جب اس نے اپنا پہلا ونڈے کھیلا تھا زمبابوے کے خلاف گدافی سٹیڈیم لاہور میں میں وہاں موجود تھا نو سال پہلے تو آپ نہیں سمجھتے کہ چلیں اگر نہیں ہوا تو کوئی کھچڑی تو پک رہی اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی تھپکی تو دے رہا ہے جب ہی یہ سارے معاملات ہو رہے دیکھیں بیک سب جو کپتانی کا آپ نے حوالہ دیا نا کہ حسارنگا نے کپتانی چھوڑ دی کین ویلیمسن نے کپتانی چھوڑ دی کین ویلیمسن نے تو سینٹرل کانٹریکٹ بھی لینے سے جو رپورٹس ہیں کہ انہوں نے منع کر دیا دیکھیں پاکستان کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو خراب انتظامی چیزیں چلی ہیں نا پاکستان کی کرکٹ میں اور جن کا ابھی بھی حال چل رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن آج تک جو میڈیا نے رپورٹ کیا کہ اپنے کپتان سے نہیں ملے ہیں جو کہ ورلڈ کپ کے بعد سب سے زیادہ اہم جو فرق ہے جو اہم سے شخص ہے وہ پاکستان کرکٹنگ کا کپتان تھا ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے دیکھیں یہ کپتان بنانے اصل جو بیماری کی جڑ ہے نا جڑ تک پہنچنے کی ضرورت ہے کون تھا وہ جس نے ان کو کپتان بنایا نا ورلڈ کپ سے پہلے اور اب وہ کون شخص ہے جو یہ رپورٹ لی کر رہا ہے ایک ایک کھلاری کی یہ تو پاکستان کی کرکٹ ٹیم اور پاکستان کے یہ جو موجودہ کھلاری ہیں اس میں ان میں اتنی رنجشیں آ جائیں گی اتنے ان کے ذاتی اختلافات حد تک چلے جائیں گے کہ آپ ایک جوشے کی شکل دوسرے گوارا نہیں کریں گے تو یہ اس سے زیادہ تباہی ہے جہاں کپتانیوں کی اس چیز کا ہے وہ کپتانی وہ چھوڑتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری غلطی ہے اگر کوئی شیخص یہ سمجھے ہی نہ وہ اس کو تسلیم ہی نہ کرے کہ میری غلطی ہے وہ تو پڑے گا میں ٹھیک ہوں جو کہ ہمیں پتا چلا جو کہ میڈیا نے ریپورٹ کیا پاکستان میں کہ انڈیا والے میچ کے براغ انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں اونٹ ہو گیا ہوں تو تم سے ایک سو بیس ہی نہیں ہونا تو جب آپ اس طریقے سے سمجھتے ہیں اس قسم کی باتیں آپ کی باہر آتی ہیں تو یہ پھر آپ کبھی بھی چھوڑتے نہیں اور پاکستان کی کپتانی آج کے دور میں دیکھیں آپ کی آپ کی جو ویلیو ہے نا جو آپ اشتہارات کرتے ہیں یا جو آپ دیگر ملکوں میں جاتے ہیں جو آپ کی اپیرنس ہوتی ہے جو پیڈ اپیرنس ہوتی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ان کرتی ہیں آپ کی ویلیو کے اوپر اگر آپ کپتان ہوگی تو آپ کا ریٹ کا ہی گناہ بڑھ جائے گا تو یہ تکلیم دے بات ہے لیکن حقیقت کی یہ سخت یہی ہے لوگ نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں لوگوں نے اپنے آپ کو کرکٹ سے بڑا بنا لیا اور جو لوگ فیصلے کرنے والے ان کو سمجھ نہیں آتی انہوں نے ابھی بھی ایک سیلیکشن کمیٹی بنائی ہے تو میں تو ہے کوئی چیف سیلیکٹر ہی نہیں ہے عمران دلچسپ بات ہے پچھلی دفعہ کا تلف تجربہ تھا سات رکنی سیلیکشن کمیٹی کا کوئی سربرانی تھا اس دفعہ بھی چار رکنی ہے اس میں کوئی چیف سیلیکٹر نہیں ہے اور چار رکنی بیک صاحب اصل میں وہ دو رکنی ہے کیونکہ نہ تو کپتان نے پاکستان کی فس کلاس تیگر دیکھنی ہے نہ ہیڈ کوش نے اور پاکستان کے ہیڈ کوش تو دو ہیں وائٹ بال کالا گیا ریڈ بال کالا گیا تو وہ تو اپنے ملکوں میں چلے جاتے ہیں جب آپ ان کی اسائنمنٹ ختم ہوتی ہے تو یہاں پر کیا کپتان فارغ ہوگا کہ وہ ملے گا لوگوں سے اور جونئر سیلیکشن کمیٹی کوئی نہیں ہے ویمن کا بھی کوئی چیف سیلیکٹر نہیں ہے نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا میر کیا سادہ ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ رہی گا ہم ایک بریک کی طرف بڑھیں اقبال قاسم پاکستان کے فارمر چیف سیلیکٹر ہمارے ساتھ موجود ہے اور حافظ محمد عمران ویڈیو لنک پر لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کرکٹ کے معاملات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ایک بریک کے بعد دوبارہ ان دونوں کے ساتھ آپ کو جوائن کریں ویلکم بیک آفٹر دھ بریک آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس سپورٹس پیج اور میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے فارمر چیف سیلیکٹر فارمر ٹیسٹ کرکٹر اقبال قاسم جبکہ ویڈیو لنک پر لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے سپورٹس اینکر سپورٹس جنرلسٹ حافظ محمد عمران جو سمہ ٹی وی پر پرگرام کرتے ہیں زور کا جوڑ اور ان سے ہم کرکٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے اقبال بھائی سے پہلے ایک سوال کرتے ہیں پھر عمران کی طرف جاتے ہیں اقبال بھائی اب اس کا حل کیا ہے عمران نے بڑا ویلڈ پوائنٹ ریس کیا کہ ورلڈ کپ ختم ہو گیا ابھی تک بابر آزم سے ملاقات نہیں ہوئی ہے چیئرمن کی چیئرمن کی ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ کیونکہ اب تو آکٹوبر میں پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی وائٹ بال کرکٹ آکٹوبر میں آئندہ آنے والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں کوئی تبدیلی متوقع ہے شان مسعود کو جنہوں نے کپتان مقرر کر دیا ٹیسٹ میچز کے لیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ بابر، رزوان، شاہین ان تینوں کو بائی پاس کر کے کسی اور کو کپتان بنایا جا سکتے ہیں میرے خیال سے پہلے بھڑے بنائیں جس کو بھی بنانا ہے مگر سب سے پہلے بابر کو بلائیں شاہین کو بلائیں اور رزوان کو بلائیں کیونکہ وہ وائس کپتان تینوں سینئر پلیر ایک ایک کر کے بلائیں ان کا انپوٹ لیں کہ ہوا کیا وہ اپنی فرسٹ انفرومیشن لیں گے وہ نوٹ کر لیں آپ کمپیر کر لیں گے تینوں کے سٹیٹمنٹ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کہ کہانی کہاں پر خراب ہو رہی نہیں ان میں سے کسی کو کپتان نہیں بناوں میں تو آپ کے پاس ایک چوائی سے فخر فخر کی فخر زمان لیکن وہ اس کی کنسسٹنسی دیں گے نا وائیڈ بال کرکٹ میں دیکھیں اس کو کمپسلم کرکٹ کی تو سمجھ ہے اور وہ کھیل رہا ہے ریگولر ہے پلیئر تو آپ اس کو موقع تو دیں یہ بابر کون سی کپتانی کر کے آئیتا ہے یہ شاہین کون سی کپتانی کر کے آئیتا ہے شاہن مسود کون سی کپتانی کر کے آئیتا ہے تو آپ نے تو ٹرائل ایرر کے بیس پہ ہی چلنا ہے تو آپ ایک موقع کسی ایسے کرکٹر کو دیں جو ان سب کو لے کے چلے صحیح طرح سے یہی ہو سکتا ہے اور تو کوئی طریقہ نہیں عمران آپ کی کیا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی تو خاموشی ہے سنناٹا ہے کہتے ہیں کہ سنناٹا یا خاموشی کسی بڑے توفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کی کیا اپیین ہیں آپ کیا اپنی رکھتے ہیں لیکن بیک صاحب اگر آپ نے کرکٹ کے فیصلے کرنے ہیں تو پھر آپ کو کرکٹرز سب سے پہلے تو جس نے فیصلہ کرنا ہے اس کو اس کی سمجھ بوجھ خود سے ہونی چاہیے اگر وہ نہیں ہوگی تو وہ دائیں بائیں کی مشورے کے اوپر جائے گا اب مشورہ دینے والے کے اوپر ہے اس کو کتنی سمجھ ہے اور جو اس وقت مشاورتی لوگ ہیں ان کی موجودکی میں تو میں ماضی کے پانچ ساتھ پانچ شے جو برس گزرے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کسی بہتری کی امید نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان میں سولہ ٹیمیں ختم کر کے ریجن کی پانچ ٹیموں کے اوپر لے کر آئے اور وہ کائل ہوئے اور وہ لوگوں کو پروپوگیٹ کرتے رہے کہ یہ ٹھیک ہے وہی لوگوں نے سولہ ٹیمیں بھال کی دپارٹمنٹ بھال کی اور وہی لوگ دوبارہ پانچ ٹیمیں بنا رہے ہیں اور وہی لوگ اس سیلیکشن کمیٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں جس کا کوئی چیف نہیں ہے اور وہی لوگ دوبارہ اس سیلیکشن کمیٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں جس کا کوئی چیف نہیں ہے اور وہی لوگ نون کریکٹرز کو سیلیکشن کمیٹی میں بٹھا رہے ہیں جن کا دور دور تک مطلب پانچ شو میل دور ہونا چاہیے نون کریکٹرز کو سیلیکشن کمیٹی سے بالخصوص بالخصوص وہ کوئی بھی ہے اس کا کوئی کام نہیں ہے تو یہ لوگ جب آپ کے فیصلہ سازی میں ہوں گے نا اور مشاورتی عمل میں ہوں گے تو یہ آپ کو کوئی بہتری کی چیز آپ کے لیے ہو نہیں سکتی ہے کیونکہ اگر آپ نے کسی بھی عمارت کی چھت کے اوپر جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو سیڈیاں یا لفٹ کی ضرورت ہے آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ سو منزلہ عمارت اور آپ نے پہلی سٹیپ پر پاؤں رکھا اور اس کے بعد اگلا آپ کے چھت کے اوپر ہوگا تو یہ جو آپ کے سیڈیاں ہیں نا ان کے جو سٹیپ ہیں یہ آپ کے جڑتے نہیں ہیں اس لیے یہ جو فیصلہ سازی ہے اس وقت پاکستان ٹرکٹ سپورٹ میں وہ کھیل سی حقیق کی بنیادی چیزوں سے محروم ہے وہ حقائق سے دور ہے لیکن ایک اور چیز عمران قطع کلامی انہوں نے ایکس آفی شو میمبر بھی تو رکھ لی ہیں نا سیلیکشن کمیٹی کے عظر محمود ہوں گے ندیم خان ہوں گے عثمان والا ہوں گے حسن چیما ہوں گے وہ اپنی انپوٹ دیں گے اور بلال عفظر صاحب تو چیرمن کے ایڈوائزر بن گئے ہیں جو پچھلی سیلیکشن کمیٹی میں تو یہ ایکس آفی شو کا کہاں سے کبھی ہوتا ہے کہ ان کا کوئی ووٹ نہیں ہوگا ان کا انفلونس بھی ہوگا اس کا مطلب ہے اب دیکھیں بیک صاحب یہ کیا ظلم ہے ان سارے لوگوں میں نا جتنے بھی لوگ کپتان کا جتنے بھی لوگ سیلیکشن کمیٹی ان میں سب سے زیادہ اہم عظر محمود ہیں وہ کیسے وہ وائٹ بال کے بھی کوچ ہیں وہ ریڈ بال کے بھی کوچ ہیں دونوں میں دونوں میں ہیں کپتان پاکستان کا ایک نہیں ہے تینوں فارمیٹ میں کپتان دو ہیں لیکن جو ریڈ اور وائٹ بال کا کوچ ہے وہ ایک ہے لیکن اس کا ووٹنگ رائٹ نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اپنے ڈریکٹرز رکھے ہیں یہ تو سیاست کا گڑھ ہیں ان کا کیا کام ہے سیلیکشن کمیٹی میں ان کو تو دور دور قریب ہی نہیں ہونا چاہیے تو آپ نے ان کو کیوں رکھا ہے اٹیوں میں اور ندیم خان صاحب نے دینی ہے پاکستان کرکٹ سیلیکشن کمیٹی کو رائے دینی ہے ڈومیسٹک پرفارمرز کے اوپر تو یہ ڈیٹا انیلسٹ کس کے لیے ہیں اور ندیم خان صاحب پچھلے چار سال پانچ سال کی جو ریکورٹ رہے ہیں اگر آپ نے دیکھ کیا کیا ہے نا انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس لیے جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ یہ نہ تو پروپرلی انویسٹیگیٹ ہو رہی ہیں چیزیں نہ یہ کوئی پاتھوے بنا رہے ہیں آنگے بڑھنے کا یہ صرف اور صرف اب وقت ضائع کر رہے ہیں قوم کا یہ وقت اور پاکستان کی کرکٹ کا وہ جو سرمایہ حقیقی معنوں میں کرکٹ پر خرچ ہونا چاہیے یہ اس کو اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے اس کو بھی خراب کر رہے ہیں یہ کوئی ان سے بیٹری کی توقع نہیں ہیں یہ بیک صاحب ایک بڑا سخت لیکن کبھی بھی قبرستانوں کے اوپر محل تعمیر نہیں ہوا کرتے لیکن قبرستانوں سے آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی کرکٹ کو آج اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ کھلانی ایک دوسرے کو صدل دیکھنے نہیں چاہتے ہیں لیکن اب آپ دیکھیں نا ایکس آفیشو ممبر میں ندیم خان ہے یہ وہی ندیم خان ہے کہ جب دومیسٹک کرکٹ کو چینج کیا گیا تھا عمران خان کے دور میں چھے ٹی میل آئے گئی تو انہوں نے سر تسلیم خم کیا تھا وہ دیریکٹر دومیسٹک تھے یہی عثمان والا صاحب ہیں جن کے پاس جو ہے وہ ہوتل منیجمنٹ کی ڈگری ہے وہ اس وقت ما شاء اللہ پاکستان کرکٹ ووٹ کے دیریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ بنے ہوئے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں عظر محمود کبھی آتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں وہ تو باہر رہتے ہیں تو آخر ایسے لوگ اور پھر بلال عفضل صاحب کا کیا تجربہ ہے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ چیئرمنٹ کے پرسٹیڈ آدمی ہے ان کا کیا تجربہ ہے ان کی موجودگی پھر حسن چیما صاحب کس پرپس کے لیے اس میں ہے پہلے ڈیٹا ہیں وہ سیلیکشن کمیٹی میں بھی ڈیٹا پروائیڈ کر رہے تھے بلال عفضل صاحب کو اس سیلیکشن کمیٹی میں نے کون سا ڈیٹا پروائیڈ کیا پاکستان کون سا پہنچ گیا سوپر ایٹ میں تو یہ ساری چیزیں نہیں زیرے غور آئیں گی چیئرمنٹ ساپ کے بیٹا سب سے بڑا ڈیٹا یہ ہے یہ ڈیٹا ہے کسی کریکٹر کے لیے نا یہ ساری کی ساری وہ ہیں آپ کی نا مصلاب آپ نے بناو سنگار کیا ہوا ڈیٹے کا اگر کسی کریکٹر کے معاملے میں چلتا نا تو اس کو آپ ستر سو سٹیٹس اس کے سامنے رکھ دیں لیکن ڈیٹا کبھی یہ نہیں بتاتا کہ یہ شاٹ پچ بول پر ہلکا ہے یا نہیں بتاتا ڈیٹا کبھی نہیں بتاتا کہ یہ شاٹ پچ بول فاسٹ بولو ٹھیک کرتا ہے یا نہیں کرتا ڈیٹا کبھی نہیں یہ بتاتا کہ اس کی ایکوریسی کتنی ہے ڈیٹا کبھی یہ نہیں بتاتا کہ یہ سیچویشن کو ریڈ کیسے کرتا ہے ڈیٹا کبھی یہ نہیں بتاتا کہ اس کی وکیٹ ٹیکنگ ابیلٹی جو ہے نا بول کون سے ہیں یہ تو لوگوں کو بے وکیٹنے والی بات ہے آپ کی بات صحیح ہے امران کیونکہ اقبال قاسم بیٹھے اتنا تجربہ 999 فرس کلاس رکھتے ان کی ان کو ڈیٹا کی تو ضرورت نہیں اگر ان کا انپوٹ لیا جائے یہ تو پلیئر کو دیکھ کے بتا دیں گے ہم پروگرام کے آخری بریک کی طرف بڑھے اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اقبال قاسم صاحب سے شروع کریں گے حافظ امران بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے بریک کے بعد دوبارہ آپ کو جوائن کریں ویلکم بیک آفتر دو بریک آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس سپورٹ پیج پاکستان کرکٹ کے معاملات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ورلڈ کپ میں ناکامی کے بعد پاکستان کرکٹ میں کیا تبدیلیہ رونما ہونے والی ہیں ایک تو نظر آیا کہ اجلاس منقض ہوا چیئرمن صاحب ملے اور ایک تبدیلیہ نظر آئی کہ وہاں ریاض صاحب جو پاکستان کرکٹ کے سیاہ سفید کے مالک تھے ان کو فارق کر دیا گیا اور عبدالعزاد کو بھی فارق کر دیا گیا ہے اور یہ بعض لوگ تو ہی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی من پسند پلیئرز کو سیلیکٹ کرانے میں رول پلے کیا تو پھر اگر انہوں نے رول پلے کیا تو اس وقت کسی نے کوئی بات نہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ سب چیزیں بعد میں ہوتی ہیں اکبال بھائی وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو اس لیے ہٹائے گیا کہ ایک تو باب ریاض ایز ای مینیجر کنٹرول کرنے میں ناکام رہی یہ بات تو فیکٹ ہے کہ ڈیلس میں قوالی نائٹ ہو گئی نیو یورک میں وہ کرانے جا رہے تھے گالا ڈینر وہ نہیں ہو سکا تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے عمران کہہ کہ اگر دو آدمی رسپونسیبل تھے تو باقی دو نہیں تھے کیا سارے دیکھیں سیلیکشن کمیٹی اگر آپ نے اعتصاب کرنا ہے تو پوری کمیٹی کا ہوگا ایک آدمی کا انڈویجن تو فیصلی تھا تو ظاہرے جو ٹیم گئی تھی وہ تو سات آدمیوں نے اس میں یہ ڈیٹا والا بھی شامل تھا اور دوسرا والا بھی شامل تھا ان کو تو پرموٹ کر دیا گیا تو اصل جو چیز ہے یہ مرخالے جو ہمارے شیئرمن صاحب ہے ان کو جو ایڈوائزرز ہیں وہ صحیح گائیڈ نہیں کر رہے ہیں میرے صاحب سے یہ تھوڑا سا ان کو کوئی اچھے سینئر کرکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے انہوں نے رکھا ہے نا بلال عفضل صاحب تو کون سا کرکٹر ہے بھائی وہ قابل آدمی ہے ایک صاحب ہی ٹوئٹ کرتا ہے کہ جناب بہت قابل ہیں وہ دیکھیں وہ ایڈوائزرزیٹیو بہت اچھے ہو سکتے ہیں مگر جہاں تک کرکٹ کی بات ہے کرکٹ سب ان کا پہلہ رہا ہے بہت سارے ایسے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شوخی نے مگر وہ ضرور نہیں کہ وہ اچھی کرکٹ کی آپ دیکھیں یہ ٹیکنیکل فیصلے ہیں یہ جو بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جو باؤنسر شورٹ پیچ کون جانتا ہے بیک فٹ پہ کھیلنا ہے چیز کیسے کرنا ہے کس بولوں کو کیسے کھیلنا ہے اور پھر آیا یہ فیصلہ کرنا کہ یہ پلئے پاکستان کیلئے فائدہ مند ہے وہ عفضل صاحب کہاں سے فیصلہ کریں گے بلال عفضل صاحب کہاں سے فیصلہ کریں گے عمران آپ بتائیے دیکھیں بیک صاحب بنیادی طور پر جیسے ابھی آپ سیلیکشن کمیٹی کا ذکر کر رہے ہیں اس سیلیکشن کمیٹی نے جس نے یہ پاکستان کی ورلڈ کپ سکوٹ کو منتخب کیا تھا نو لوگ تھے جس میں کپتان اور ہیٹ کوج بھی شامل تھے ٹھیک ہے تو اگر آپ ان سب میں سے دو کو نکال دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو لوگ ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں بڑی زمیں ہیں تو اتنے ہی لوگ وہ بھی اتنے ہی زمدار ہیں اب آگے بڑھنے کا کیا راستہ ہے آگے بڑھنے کا راستہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی غلطیوں کی نشان دے ہی ہونی چاہیے پھر آپ ان غلطیوں کو تسلیم کریں لیکن یہاں پر جو صورتحال نظر آتی ہے کہ ابھی تک تو کوئی اپنی غلطی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے مطلب ایک شخص سیلیکشن کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے آیا وہ ناکام ہوا آپ نے اس کو پرموٹ کر کے اس کی ترقی کر کے اس کو بنا دیا ایڈوائزر ٹو چیئرمن ٹھیک ہے آپ کے جو ڈیٹا کے لوگ ہیں ان کو تو آپ ٹاٹا کر دیں ان کو ٹاٹا کر دیں کیونکہ ان کو سیلیکشن کمیٹی میں دوب دور تک کوئی کام نہیں ہونا چاہیے سیلیکشن کمیٹی جہاں پر یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص پاکستان کرکٹ بورڈ میں کوئی تنخواہ نہیں لیتا تو میں یہ اپنے لوگوں کو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اقبال قاسم صاحب سے بھی اور آپ سے بھی مرہوم ایج کاردار کتنے پیسے لیتے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ سے مرہوم جفر الطاف کتنے پیسے لیتے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ سے کیا کرکٹ نے اس وقت ترقی کی تھی یا کرکٹ آج ترقی کر رہی ہے تو یہ جو چیزیں جس طریقے سے بیان ہوتی ہیں اور جس طریقے سے لوگ ان کو آگے پیش کرتے ہیں ہمیں میڈیا کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز رپورٹ کرنے والی ہے کیا کرکٹ کے ملک کے مفاد میں ہے کیا کرکٹ کے مفاد میں نہیں ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ سمجھ چاہیے کہ اصل میں پاکستان کی کرکٹ کا مفاد کس سے چڑھا ہے یہ کرکٹ اوپر جائے گی تو سب کا کام سکھے گا اگر آپ لوگوں کو پکڑ کر ان کو بچانے کی کوشش کریں گے نہیں کوئی بھی کھلاڑی ملک سے بڑھا نہیں ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ عمران آپ نے ہمیں وقت دیا ویڈیو لنک پر آئے اقبال بھائی آپ کا بہت شکریہ اس کے ساتھ ہی ایکسپریس سپورٹ پیج کی یہ اپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مرزا اقبال بیک اور ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈیکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ